اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ اوپوزیشن انظام لگا رہی ہے کہ حکومت بھارتی جاسوس کلبوشن یادو کو این ارو دے رہی ہے کیونکہ پہلے حکومت نے خاموشی سے کلبوشن یادو کے حوالے سے ایک آرڈینیس جاری کیا اور اسے اپیل کا حق دے دیا پھر خود وفا کی حکومت نے سامباد ہائی کورٹ سے درخواست کی کہ کلبوشن یادو کی اپیل سنی جائے اور اسے سرکاری وکیل فراہم کیا جائے پھر جب آج آج کلبوشن یادو کے حوالے سے آرڈینیس پیش کیا تو اوپوزیشن نے حکومت پر سخت نقید کی پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ کلبوشن یادو کو این ارو دیا گیا ہے جتنے این ارو وزیر اعظم عمران خان نے دیا ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی آمیر یا کسی بھی وزیر اعظم نے اتنے این ارو نہیں دیا ہے یہ جو سب سے لیٹس این ارو ہے جو کلبوشن یادو کے لیے این ارو ہے یہ اوڈیننس کی طور پہ جو میرا پوائنٹ اوڈر تھا پروملگیت کیا گیا ٹوینٹی ایس میں کو اور گزیت میں ٹوینٹی نائنس میں میں چھپا گیا آپ کا رولز آپ کا لوگ یہ کہتا ہے کہ اگر ہاؤس سٹنگ میں ہے تو آپ کو اس سون اس پاسبل اوڈیننس کو ہاؤس میں پیش کرنا چاہیے اگر آپ جوریسٹکشن انٹرنیشنل کوٹس کا نہیں مان رہے ہیں اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ پاکستان کے کانون سے اس کو این ارو دے دیں ٹانگیترین کو بھی این ارو ملا ہے پی آر ٹی منصوبہ کو بھی این ارو ملا ہے مالم جبا پہ بھی این ارو ہے بلینٹری سنامی پہ بھی این ارو ہے چینی چوری پہ این ارو آتا چوری پہ این ارو ٹیل کی چوری پہ این ارو نون لکھ کے رہنما خواجہ عاصف نے ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ اب حکومت بتائے کہ کون موڈی کا یار ہے آج کیا بات ہوگی ہے کہ ہم بقیدہ قانون بنا کے اس کو فسیلیٹیٹ کرنے ہیں جب ہم لوگ حکومت میں تھے تو کلبوشن یادے وے ایک گالی تھی ہمیں تانے کیے دیے جاتے تھے کہ موڈی کا یار ہے نواز شریف اور ہم جو ہے انڈیا کو اپیس کر رہے ہیں آج یہ آئیٹم نمبر فور جو ہے یہ لاکھے کون کس کو اپیس کر رہے ہیں کون جو ہے گھٹنوں کے بال جا کے ان کے آگے سجدہ ریز ہو رہے ہیں کیا انٹریسٹ ہے موڈی کا کون یار ہے آج بتایا جائے کہ ہم تو چلے گے ہم تو آج اقتدار میں ہیں کون جو ہے نقصیریں نکال رہے ہیں کون جو ہے سجدہ ریز ہے آج موڈی کے آگے لیٹ گئے ہیں میں نے لیٹنے والا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا تھا لیکن اب استعمال ہو گیا ہے جناب جناب چیرمین یہ اس طرح کی لائسلیشن نہ کریں یہ قومی حمیت اور غیرت کے خلاف ہے کلبوشن یادیو دشمن ہے پاکستان کا اس نے ایکسپٹ کیا ہوا ہے اس نے اطراف کیا ہوا ہے اپنے جرم کا وہ سزاوار ہے اس کو سزا دی گئی ہے آپ انٹرنیشنل پریشر میں جو ہے کبھی آپ کسی کے پریشر میں آ رہے ہیں یہ کیا ہو رہے آج اپوزیشن کے زمات پر حکومت نے جواب دیا وفاقی وزیر شیری مزاری نے قومی اسمبلی میں کہا کہ پچھلی حکومت کلبوشن یادیو کا کیس عالمی عدالت انصاف میں کیوں لے کر گئی اب حکومت پابند ہے کہ فیصلے پر عمل کرے پولیسی ریکوائیمنٹ یہ تھی کہ ہم کسی نہ جورسدکشن نی ایکسیٹ کرتے آئی سی جے کے جب آپ نے ایکسیٹ کر لی جب ان کی ڈیسیجن آگئی تو پھر آپ کو ان کی ڈیسیجن پر عمل کرنا ہوگا تو جب یہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں تو میں کہتی ہوں ہاں پوچھے کون تھا یار موڈی کا کیوں آپ گئے تھے آئی سی جے میں اس وقت کیوں آپ نے ایکسیٹ کی تھی جورسدکشن now we are stuck we are stuck with an آئی سی جے ڈیسیجن ہم پھنس گئے ایک آئی سی جے کی ڈیسیجن میں کیونکہ ان کی کتہیوں کی وجہ سے جو ان کو کئیس لڑنا ہی نہیں چاہی تھا اُدار سیدھی بات یہ ہے تو آپ یہ کھڑے ہو کے ایکسیشنز کریں اپنی گلتی تو تسلیم کریں فیکٹچولی انہوں نے یہ مصیبت ہمارے ملک پہ ڈالی ہے جو کہ ڈالنی نہیں چاہی تھی کیوں یہ کیس لڑے آئی سی جے میں ہمارا نیا تنازعہ کھڑا ہو چکا ہے بھارت نے آٹھ مئی دوہدار سترہ کو عالمی عدالت میں اپیل کی تھی کہ کلبوشن کے معاملے پر پاکستان نے ویانہ کنونشن کے آرٹیکل چھتیس کی اخلاف فرضی کی ہے اس لئے پاکستان کی ملیٹری کورٹ کے فیصلے کو کل ادم قرار دیا جائے ساتھ ہی بھارت نے یہ بھی درخواست کی تھی کہ عالمی عدالت انصاف کو ہدایت کرے پاکستان کو ہدایت کرے عالمی عدالت انصاف کہ کلبوشن کو ریہا کیا جائے اگر یہ بھی نہ ہو تو کلبوشن یادف کے سیویلین عدالت میں ٹرائل کا حکم دیا جائے اور اسے تمام سیویل اور سیاسی حقوق فراہم کرنے کا حکم دیا جائے بھارت کے ذرخواست پر پاکستان نے موقع فختیار کیا تھا کہ عالمی عدالت انصاف یہ کیس سن ہی نہیں سکتی یہ عدالت کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں آتا کیونکہ کلبوشن کے کیس میں بیانہ کنمنشن کا اطلاق ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ جاسوس ہے اس کے بعد یہ مقدمہ عالمی عدالت میں چلا دونوں اطراف کے بکلہ نے دلائل دیئے عدالت نے دلائل سنے جس کے بعد گزشتہ سال جولائی میں عالمی عدالت کا فیصلہ آیا اس فیصلے کے بعد عدالت متفقہ طور پر اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ بھارت کی طرف سے دائر کردہ درخواست کو سننے کا اختیار رکھتی ہے اور پاکستان کے اٹھائے گئے اعتراضات کو مسترد کرتی ہے پاکستان نے عالمی عدالت کے دائرہ کار کو چیلنج کیا تھا مگر عدالت نے پاکستان کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا جولائی 2019 کو جاری ہونے والے عدالتی فیصلے کے مطابق سزا کو ختم کرنا عالمی عدالت انصاف کا اختیار نہیں عدالت کا دائرہ اختیار صرف ویانہ کنمنشن کے اطلاق تک محدود ہے عدالت صرف اس بات کا جائزہ لے سکتی ہے کہ ویانہ کنمنشن کا اطلاق ہو سکتا ہے یا نہیں ویانہ کنمنشن پر عمل کیا گیا ہے یا نہیں اس کے علامہ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ کل گوشن یادو کی سزا ویانہ کنمنشن کی خلاف وردی نہیں ہے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے مطابق پاکستانی وکیل نے یقین دھیانی کرائی ہے کہ پاکستان کی ہائی کورٹ میں موثر نزلسانی کی جاتی ہے اس حوالے سے پاکستانی وکیل نے 2018 میں دیئے گئے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بطور مثال پیش کیا عالمی عدالت انصاف کے مطابق موثر نزلسانی مختلف طریقوں سے مہیا کی جا سکتی ہے جس کا انتخاب پاکستان پر چھوڑا جاتا ہے پاکستان پر ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ کل گوشن یادو کے لیے اپنی پسند کے مطابق موثر نزلسانی دے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ ویانہ کنمنشن کی جو خلاف وردی کی گئی ہے اس کا ازالہ ہو سکے عدالت نے پاکستان کو پابند کیا کہ ویانہ کنمنشن پر عمل درامت یقینی بنائے جائے یعنی کل گوشن کو کانسلر رسائی دی جائے اور اس فیصلے پر نزلسانی اور اپیل کا حق دیا جائے پھر اس کے بعد ستمبر 2019 کو پاکستان نے کل گوشن یادو کو کانسلر رسائی دی اس کے علاوہ عالمی عدالت کے فیصلے پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے 29 مئی کو ایک آرڈینس جاری کیا گیا جس کے مطابق یہ آرڈینس عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی پیروبی میں جاری کیا گیا جس کا مقصد ملٹری کورٹ کی سزا پر نزلسانی کرنا اور کل گوشن کو اپیل کا حق دینا ہے اس آرڈینس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس آرڈینس کا نام دیا گیا جس کے مطابق عالمی عدالت انصاف نے ویانہ کنمنشن کے آرٹیکل 36 کے تحت ایک غیر ملکی سے متعلق فیصلہ جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ اس غیر ملکی کو ویانہ کنمنشن کے تحت ملنے والے حقوق سے محروم رکھا گیا اس غیر ملکی کو ملٹری کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر کرنے کی اجازت دی جاتی ہے یہ غیر ملکی شخص خود یا اپنے ملک کے قانسلر افسر کے ذریعے ملٹری کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں نزلسانی کی درخواست دائر کر سکتا ہے آرڈینس کے مطابق نزلسانی کی درخواست ساٹھ دن کے اندر دائر ہونی چاہیے حکومت نے اس آرڈینس کے ذریعے اس بات کو یقینی بنایا کہ کلبوشن پاکستانی عدالت سے نزلسانی کی اپیل کر سکے پھر سترہ جولائی کو بلاب البھٹس داری نے ٹویٹ کیا کہ ہماری سیلیکٹڈ حکومت نے ملک اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر ہی کلبوشن یادو کا آرڈینس قفیہ طور پر جاری کر دیا آرڈینس کے بعد گزشتہ روز حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کی اور موقف اختیار کیا کہ جولائی دوہزار انیس میں عالمی عدالت انصاف نے پاکستان کو ہدایت کی تھی کہ کلبوشن کو کانسلر رسائی دی جائے اور اس کے کیس پر موثر نزلسانی اور دوبارہ غور کیا جائے اس حوالے سے حکومت نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس آرڈینس جاری کیا ہے جس کے تحت بھارت اور بھارتی جاسوس کو فوجی عدالت کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں نزلسانی کی درخواست دائر کرنے کی اجازت دی مگر بھارتی جاسوس نے قانون کا فائدہ اٹھانے سے انکار کر دیا آرڈینس عدالت کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ فیصلے پر نزلسانی اور دوبارہ غور کر سکتی ہے یہ قومی مفاد میں ہے کہ کلبوشن یادو کے لیے قانونی نمائندہ مقرر کیا جائے تاکہ آرڈینس کے مطابق سزا پر نزلسانی کی عمل کا آغاز ہو سکے اور پاکستان آئی سی جے کے فیصلے پر عمل کرنے کی ذمہ داری سے سبک دوش ہو سکے عالمی عدالت کے فیصلے کے بعد پاکستان اس پر عمل کرنے کا پاوند ہے اور حکومت جو کر رہی ہے وہ اس فیصلے کے مطابق کر رہی ہے مگر اس معاملے پر تحریک انصاف کا موقف بدلتا رہا ہے اپوزیشن اس پر سیاست کر رہی ہے تحریک انصاف کا ماضی میں موقف بدلتا رہا جب وزیر آدم عمران خان اپوزیشن میں تھے تو ان کا موقف تھا کہ کلبوشن کے معاملے پر عالمی عدالت انصاف جا کر نواز شریف نے فکسٹ میچ کھیلا ہے یہ فکسٹ میچ تھا بات بھی ان کی ہوئی ہو جب وہ جندال آیا ہو کہ اچھا ہم جائیں گے وہاں کوٹ میں تو آپ وہی طریقہ نواز شریف نے کہا ہوگا پھر یہ بہترین طریقہ ہے کہ میں کہاں گا جی میں کیا کروں انٹرنیشنل کرمینل کوٹ نے کہہ دی ہے مگر جب عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ آیا تو اس وقت تحریک انصاف کی حکومت تھی فیصلے کے بعد وزیر آدم عمران خان نے ٹوئٹ کیا کہ کلبوشن یادو کو نہ چھوڑنے اور واپس بھارت نہ بھیجنے کے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کو سراحتا ہوں پاکستان قانون کے مطابق آگے بڑھے گا پھر اسی دن ہمارے پروگرام میں وزیر خارجہ شامیم اتھ قریشی نے کہا کہ عالمی عدالت کے انصاف کا جو فیصلہ ہے اس سے ہم مطمئن ہیں ان کی پریئر کیا تھی ان کی پریئر یہ تھی کہ کمانڈر یادیف معصوم ہے بے گناہ ہے چنانچہ اس کو رہائی ملنی چاہیے یہ تو ایک بھی پھلی نہیں مانی گئی تو اس میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ بکٹری کیا کلیم کرنا چاہ رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی اخلاقی فتح ہے کاؤنسل ایکسیس کے حوالے سے دوسرے معاملات کے حوالے سے کیا آپ کریں گے بھرپور تعاون کریں گے انتظار کریں گے بھارت اپروچ کرتا ہے کیا پاکستان کا ردعمل ہو شاہزیب ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں اور ہم نے اس سارے معاملے میں بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا بھارت آئی سی جی گیا اور آپ کے علمی ہے کہ پوری شدومت سے ہم نے لڑا تو آج کی جو ناؤنسمنٹ ہے ورڈر کی اس سے پاکستان تو بالکل مطمئن ہے بنالاقوامی عالمی دالت انصاف میں کیس چلا تو کہا کہ نواز شریف نے میچ فکس کیا ہے پھر جب فیصلہ آیا تو اسے ویلکم کیا اور اب جب حکومت پر تنقید ہو رہی ہے تو حکومت کا موقع ہے کہ پچھلی حکومت میں غلط ہی کی عالمی دالت جانا ہی نہیں چاہیئے تھا اور نون لیگ جس نے عالمی دالت میں کیس لڑا اب وہ حکومت پر انزام لگا رہی ہے ایسے انزامات ماضی میں تحریک انصاف گزشتہ حکومت پر لگا دی تھی اب اس پر خود لگ رہے ہیں یعنی مل ایک گول چکر میں گھوم رہا ہے پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں چاہے وہ حکومت یا اپوزیشن اس گول چکر میں ہی حکومت کو ملک کو گھماری ہیں اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود صاحب ایک وزیر خارجہ خواج عاصف سے خواج صاحب بہت شکریہ خواج صاحب آپ نے آج اسیمبلی میں تقریر بھی کی خواج صاحب ایک عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ ہے اس کی پاسداری کرنا پاکستان کی ذمہ داری ہے حکومت کر رہی ہے تو آپ لوگ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں میں جو بات آپ نے کی ہے تھوڑی سی میں اس کو شادیب اس کی بیڈرون بتانا چاہتا ہوں آج فلور پہ جو ہے حکومت کی طرف سے سرہ سر جو ہے غلط بیانی کی گئی بات جو ہے وہ اڈمیسیبیلٹی اور جوریسڈکشن میں تھوڑا سا فرق جو ہے وہ کرنے کی ہے اڈمیسیبیلٹی جو ہے ہم نے دوہزار سترہ میں ایک لیٹر لکھا اور ہم نے اڈمیسیبیلٹی جو ہے نا اس کو کنٹیسٹ کیا جس کو یہ جوریسڈکشن کے ساتھ ایک محترمہ ہے ان کی وزیر جن کا افزارت خارجہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ ہیومن رائٹس کی ہے میرا خیال ہے کہ کنٹیس کے ہیومن رائٹس جو ہے ڈیفینڈ کر رہی تھی تو وہ جو ہے کنفیوز ہو رہا تھا سارا یہ جوریسڈکشن اور جنسیبیلٹی والا چکر ایکچولی ستمبر انیس سو سنتالیس میں جب پاکستان جو این کا بنا میمبر تو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ آئی سی جے کی جو ہے جوریسڈکشن ہم نے ایکسیپٹ کر لی اس کے بعد جو ہے ہم نے نائنٹین سکٹی میں ویانا کنونشن جو ہے اس کے سیگنٹری ہم بن گئے اور اس کے بعد ایک آپشنل پروٹکول ہے ویانا کنونشن کا اس کا نائنٹین سیمٹی سکس میں وہ ہم نے سائن کیا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوتا کھا 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 امت کا جو stand اس کا آپ کو پتہ لگ جائے یہ جو آپشنل پروٹکول آرٹیکل ون says disputes arising out of the interpretation or application of VCCR 1963 that is Viyana convention shall lie within the compulsory jurisdiction of ICJ and may accordingly be brought before court by any application made by any party to dispute being a party to the present protocol اچھے یہاں پہ party جو ICJ میں گئی ہے وہ انڈیا گیا ہے محترمہ نے آج assembly میں کہہ رہی تھی ہم ICJ میں گئے ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں تھا وہ کیا بات کر رہی ہے اس لیے ہم نے ان کو ریبٹ کیا کہ ہم نے سیکیورٹی گراؤنڈز کے اوپر admissibility کو challenge کیا 2017 میں 2017 جو ہماری بادوز بات کے ہمارے وہاں پہ جو کہہ دی ہیں پاکستان کے ہندوستان میں کہہ دی ہیں جو کشمیری وہاں پہ کہہ دی ہیں جو دوسرے لوگ وہاں پہ کہہ دی ہیں ہریت پسند جو وہاں پہ کہہ دی ہیں کیا ان کو کوئی rights نہیں ہے جو کلبوشن کو جہاں کے rights ہیں جن کے لیے ہماری گورورمنٹ کنٹیسٹ کر رہی ہے کلبوشن کے rights کے لیے کیا ہماری حکومت نے ہندوستان میں جو مسلمان اس وقت قید ہیں جو لنچ ہو رہے ہیں ان کے rights کے لیے کہیں آواز اٹھائی ہے کسی انٹرنیشنل فورم پہ گئے ہیں کشمیریوں کے rights کے لیے گئے ہیں صرف سرینہ کے بار لگا دیا ہو ہے آج تین سو اٹھائیس دن ہو گئے ہیں آج تین سو پینس دن ہو گئے ہیں اس بار کے علاوہ کشمیر پہ کشن کوئی آواز نہیں اٹھائی ہمارا جتنی سیریس کے ساتھ یہ کلبوشن کے rights کو defend کر رہے ہیں یا پرسو کر رہے ہیں یا اس کے لیے وکیل کا بندوبست ہو رہا ہے اس کے لیے وزیٹیشن کا بندوبست ہو رہا ہے سارے بندوبست کیے جا رہے ہیں ایک بندہ جس کو سزا ہوئی ہوئی ہے ہمارے قانون کے تحزیز سزا ہوئی ہے مگر اسے سزا ہوئی ہے مگر جب بھارت انٹرنیشنل کورٹ گیا تو آپ کو جانا پڑا اس وقت تحریک انصاف نے جو کیا غلط کیا اب جب انٹرنیشنل کورٹ کا فیصلہ آگیا حکومت اس پر عمل درامت کر رہی تو آپ جو کر رہے ہیں وہ بھی تو غلط کر رہے ہیں حکومت کے پاس کیا آپشن ہے سوائے اس دیریکشن کو فالو کرے جو دی گئی ہیں آپشن دیکھیں آپشن لوگ بناتے ہیں آپشن بناتے ہیں دوست آپ اپنے بناتے ہیں اپنی لابی کریئٹ کرتے ہیں ایکچولی سرنڈرڈ کشمیر سکوت کشمیر ہو چکا ہے اور ہم نے کچھ نہیں کیا اور ہم کلگوشن کے رائے کل تک ہمیں کہتے تھے کلگوشن کا نام نہیں لیتے کیونکہ یہ موڈی کا یار ہیں آج کل کل بوشن کا درد ان کو اتنا اٹھ رہا ہے کہ اس کے لیے وخیل کر آج کون موڈی کا یار نواز شریف یا عمران خان موڈی کا یار بن گیا ہے خواہد صاحب یہ نہ کریں ملک سرکلز میں گھومتا رہے گا یہ بات نواز شریف کے لئے غلط تھی تو عمران خان کے لئے بھی غلط ہے ملک کسی سرکل میں گھومتا آیا ہے نئی تھی محترمہ فاطمہ جنہ غدار نئی تھی بنظیر بھٹو غدار نئی اس ملک کے صحافی غدار نئی اس ملک کے شاعر غدار نئی تھا نواز شریف موڈی کا یار نئی امران خان موڈی کا رشتے دار سرکلز میں نہ گھومائیں کروڑو ووٹ لینے والی لیڈرشپ ملک سے مشکل سے پیدا ہوتی ہے کسی بھی ملک میں یہ نہ کریں ملک کے ساتھ اپنے مسئلے حل کریں یا غداری اور یاری کے فتوے نہ بات ملک نہیں آگے بڑھے گا آپ میں آپ کی بات سے سو فیصدی اتفاق کر پھر جو آپ نے بات کی ہے میں اس کو انڈورس کرتا ہوں کہ یہ نومز ہونے چاہیے ہماری پولیٹکس کے لیکن یہ ہماری روایات کس نے خراب کی ہے ہماری روایات کو تتر بتر کس نے کیا ہے سیاست میں جو لحاظ تھا یہ آنکھ کی شرم تھی وہ کہاں چلی گئی ہے انہوں نے جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے لوگوں کی شلواریں گھلی جو انہیں کا بیرطانہ دیا یا اندیا دیا جو بل پھاڑے جو گالییں تھی جو زبان استعمال کی ایک سو چھبیس سن کیا وہ سیاسی روایت ہے ہماری یہ سیاسی روایت ہے نواز شریف ان کے گھر چل کے گیا تھا سلا کے لیے نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں اپوزیشن کی حکومت کو انگلی تاک نہیں لگائی ان کے ساتھ کوپریٹ کیا ہم نے ان کی حکومت کو نیٹ ہائیڈل پروفیٹ دیا ہم نے روایات پوری کی ہیں کیا انہوں نے روایات پوری کی ہیں اپوزیشن میں کی ہیں پاور میں کی ہیں مگر اس کا way آؤٹ کیا ہے اگر روایات پوری ہوں بہت زیادہ لازمی ہے مگر انٹرنیشن پوری کرنی ہے پاکستان نے وہ بھی لازمی ہے آئی سی جے کا فیصلہ ہے اور کیا کرے حکومت میری میری بات سنیں روایات کی بات ہو رہی ہے کی آپ میڈیا کے ساتھ روایات پوری کی ہیں اگر مگر 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 جن کے مگر جن کے مگر مگر پوری روایات پوری ہوئی ہیں کون سی روایات کی بات کرتے ہیں انٹرنیشن پوری کرنے کی بات کرتے ہیں ملک اندر جو آئین کی obligations ہیں جن کے ملک گورن ہوتا وہ پوری کر رہے ہیں کون سی روایات کی بات کرتے ہیں انٹرنیشن obligations آپ appeasement کے لیے جو بڑی بڑی حکومت پاکستان میں رائے جن لوگوں نے ووٹ آمی دیا ہوا ہے یا جی یو آئی کو دیا ہوا یا کسی اور ان کے آگے ان کی رائے کا بھی تو اترام کریں میڈیا کی ازادی کا بھی اترام کریں جو آئین گرنٹی کرتا ہے اس کا بھی اترام کریں انٹرنیشن کنمنشن جو ہیں اس کا اترام کرتے ہیں وہ obligations پوری کرتے ہیں لیکن وطن عزیز کے ساتھ وطن عزیز کے اندر جو ووٹ کی عزت کی اس کو بھی پورا کریں تو آپ لوگ ان سے ان روایات کی پاسداری کرانے کے لیے انہیں پارلیمنٹ میں مجبور کریں تاکہ یہ روایات کی پاسداری کریں بجائے اس کے سائیکل میں پاکستان واپس جائے کہ ایک دوسرے کے بارے میں اس قسم کے فتوے ہو آپ مجبور کریں نہیں میں تحفظ کے لیے جو آئین نے گرنٹی کی ہو ہیں رائٹس ان کے تحفظ کے لیے دو قدم آگے بڑھے ہم پانچ قدم آگے بڑھیں میں آپ کی توسط سے کہتا ہوں کہ آپ بنیں ہمارے اس بیانی کو آگے بڑھائیں ہم روایات پوری کرنے کو تیار ہیں آئین کی پاسداری کریں جینا استعمال کریں لوگوں کو جو ہے کنٹینر پہ چڑھ گالی نہ دیں نواز شریف کو موڈی کا یار نہ کہیں آج ہم نے بھی موڈی کا یار تھا ہم نے سکور سیٹل کی ہے مگر خواجہ صاحب سکور سیٹل کرنے سے ملک نہیں آگے بڑھے گا پھر آپ کے ساتھ جو ہوا جو خواجہ نہیں آگے بڑھے گا میں آپ بلکل بات صحیح کر رہے ہیں لیکن ادالی دونوں ہاتھوں سے بٹی ہے آپ نوجوان ہو آپ ہم سے بہتر پاکستان میں زندہ رہیں اور اس میں پھلے پھولیں ہم میں آپ کو کہہ رہا ہوں دو قدم آگے بڑھیں ہم پانچ قدم آگے بڑھتے ہیں لیکن خلوص کا وظہار تو کریں چلتا رہے گی اس طرح کی سیاست ہم تو آج بھی پاکستان مسلم لیگ نون اور پی پارٹی جو ہے آپ انٹرنیشنل آبلیگیشنز پوری کر رہے ہیں آپ پاکستان کے اندر آئین کی آبلیگیشنز اس کو بھی پورا کریں کیوں نہیں پورا کرتے حکومت کی ذمہداری ہے جو پاکستان کے شہریوں کے ساتھ چاہے ان کا فریڈم آف سپیچ ہو چاہے ان کے فریڈم آف مویمنٹ ہو یہ جو گرفتاری ہیں سارے کے سارے معاملات وہ سارا پورا کرے مگر انٹرنیشنل اپنی آبلیگیشنز بھی پوری کرے کم از کم اس والے فورم پر یہ ریزونیٹ ہوتی باتیں ہیں اس کی گونج باقی رہتی ہے جو انہوں نے اسیمبلی میں اسیشو پر کیا تھا اس کی بازگج تھی آج یہ اس کی گونج تھی اس کی بازگج تھی یہ آواز وہی دوبارہ واپس آ رہی تھی یہ وہ بات ہے میں کوئی خوشی سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہم نے روایات بنانی ہے انہوں نے غدار ہمیں کہا انہوں نے ہمیں موڈی کا یار کہا اب کون دعائیں مانگتا تھا موڈی کی سکسیس کی الیکشن میں عمران خان صاحب نے خود کہا میں دعا مانگتا ہوں عمران خان صاحب نے خود کہا کہ میری کال نہیں اٹینڈ کرتا یہ کیا ہو رہا ہے کوئی کنسسٹنسی متحاصل دکھیں دو سال کے اندر کسی چیز میں کنسسٹنسی ہے یہ میانواز شریف چل کے گیا ان کے گھر میانواز شریف یہ گرے میانواز شریف پہلا مندہ الیکشن کمپین چھوڑ ساری باتیں کوئی ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم بھول جائیں اور بالکل دل صاف کر کے نا ہمارے دل جو میانواز شریف کے ساتھ پچھلے تین چار سال میں ہوا ہے جو زبان انہوں نے بولی ہے جس قسم کا ٹریٹمنٹ انہوں نے دیا میانواز شریف کو ہم سے نہیں بولا جا سکتا انیشیٹیو لے گورنمنٹ اگر زخموں کے اوپر محرم رکھنی ہے گورنمنٹ انیشیٹیو لے اس کو ڈبل رسپان کریں گے لیکن بغیر انیشیٹیو کہ ہم لبی بھانجیں یہ نہیں ہو سکتا اور ہم بڑے خطاکار انسان ہیں ہم سے یہ نہیں ہو سکتا شکریہ خوار آسیت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ایک لیگل اوپینین لیں گے ایک 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 سپرٹ لیگل اوپینین کہ اگر جو نون لیگ نے کیا کل بوشن جادو کے کیس میں کیا وہ غلط تھا یا دونوں ہی درست کر رہے ہیں مگر ایک دوسرے کے اخلاف سیاست کی گئی ریما عمر ماہر بن کی طرف سے ہے اب ایک دفعہ پھر پہلے آئی سی جے کا ڈیسیشن انہوں نے ویلکم کیا تھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جانا ہی نہیں چاہیے تھا پاکستان کو جب بھارت چلا گیا آئی سی جے کل بوشن یادو کی سلدہ کے خلاف پاکستان کو منع کر دینا چاہیے تھا کہ ہم نہیں مانتے اور وولنٹیئر اس وقت کر سکتا تھا پاکستان فیصلہ اپنا کہ ہم نہیں آ رہے کیا یہ ممکن تھا اس وقت شکریہ شاہزیب میرا نہیں خیال یہ درست ہے دیکھئے آئی سی جے جو ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس بہت سے مختلف طریقے ہیں جس میں آپ اس کوٹ کے پاس جا کی آرٹیکل 36 1 کی جوریسٹکشن سے کنفیوز کیا جا رہا ہے آرٹیکل 36 2 کی جنرل جوریسٹکشن ہے کہ دو سٹیٹس کے بیچ میں کوئی بھی اگر ایشوز ہو تو آئی سی جے کے پاس جا سکتے ہیں اس میں آپ ایک لمبی چوڑی لسٹ دے سکتے ہو جس میں آپ کہہ سکتے ہو کہ نیشنل سیکیوریٹی کا ایشو ہو تو ہم اس کوٹ کے پاس اس کو نہیں مانیں گے پاکستان اور بھارت دونوں نے بہت زیادہ ڈیکلیریشن اس طرح کی دی ہوئی ہیں کہ وہ کوٹ کی جوریسٹکشن کیوں نہیں مانیں گے یہ جو کیس ہے کلبوشن جادب کا ہوگا جہاں ڈسپیوٹ سنا جائے گا تو میرا خیال ہے اس میں یہ کہنا کہ آپ لیٹر لکھ دیتے آپ نہ جاتے یہ غلط ہوگا کوٹ نے اس کو دیکھا بھی ہے کوئی ڈیکلیریشن ایسی ہیں ہی نہیں جو کوٹ کی جوریسٹکشن رسٹرک کرتی ہیں دوسرا یہ ہو یہ حکومت جو کر رہی ہے وہ صحیح راستہ ہے بھارت کو تب بھی بہت برا رول پلے کی آپ پزیشن نے اور اب بھی میرا خیال ہے اپنے پرانے رویے سے سیکھنے کے بجائے وہ ہی اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو ایک طرح سے ڈبل سٹینڈرز میرا خیال ہیں اس کا رمائن کروانا بنتا بھی ہے لیکن یہ کہنا کہ آپ کلگوشن جادر یا بھارت کو فسیلیٹ کر رہے ہیں یا ان کو ریلیف دے رہے ہیں اینا رو دے رہے ہیں میرا خیال ہے بلکل غلط ہے آپ آئیسی جی کی ججمن چھوڑ بھی دیں فیر ٹرائل کا جو حق ہے اس میں اگر آپ فورن سٹیزن ہو کسی اور ملک شہریوں تو کونسیل ایکسیس اس کا حصہ ہے پاکستان اپنی امیج ایک رائٹس ریسپیکٹنگ سٹیٹ کا دینا چاہتا ہے کہ نہیں دینا جاتا فیر ٹرائل ہم اکنولیج کرتے ہیں کہ نہیں کرتے بنیادی بات یہ ہے اب آئیسی جی کا فیصلہ اس میں آپ آئڈ کر لیں انہوں نے کہا کہ کیونکہ کونسیل ایکسیس کلگوشن جادف کو ٹائم پہ نہیں دیا گیا تو اس سے اگر کچھ پریجیڈس ہوا ہے یا نقصان پہنچ جائے ان کے کیس کو تو اس کو ریویو کسی عدالت کا کرنا ضروری ہے پاکستان اپنی مرضی سے قانون سازی کر یا اس کے بغیر یہ جو ریویو اور ریکنسیڈیریشن کا جو حق ہے وہ انہیں دے اب اسی کو آگے لے کے چلتے ہوئے حکومت جو آرڈیننس لائے گئے میرے اپنے ریزیویشن ہیں کہ آرڈیننس جو ہے وہ آئی سی جے کی ججمنٹ کی جو دائریکشن ہیں وہ پوری طرح اس پہ بہت غلط بات ہے پاکستان باؤنڈ ہے آئی سی جے کے فیصلوں سے پاکستان انٹرنیشنل یہ اپنا امیج دینا چاہتا ہے کہ وہ آئی سی جے اور جو انٹرنیشنل قوانین ہیں ان کی پابندی کرتا ہے تو پھر ان کو اپلائے کرتا ہے اپنے دومیسٹکلی تو پھر ان کا یہ کرنا بہت ضروری تھا کہ وہ اس طرح کا کچھ قانون لائیں میری نظر میں یہ کمزور ہے لیکن یہ کہنا کہ آپ ان کو ریلیف دے رہے ہو یا کچھ ڈیل چل رہی ہے میرا خیال ہے بہت غلط ہے اور کبھی تو ہمیں جو وشش سائیکل ہے جس جب آپ اپوزیشن ہوتے ہو تو آپ کے لئے ہر طرح کی تنقید ہے وہ جائز ہو جاتی ہے موڈی کا یار جائز ہو جاتا ہے یہ غلط ہے تو کہیں نہ کہیں میں سمجھتی ہوں کہ اس سائیکل کو ختم ہونا چاہیے اور اس طرح کی باتیں کرنے والے بھول گئے کہ رائمن ڈیویس کو کس نے مار بیجا کیا قوم کو پتا نہیں ہے این 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 پروگرام میں وزیر خارجہ شاہ محمد پریشی کے سوال رکھا تو سنی انہوں نے کیا جواب میں صرف یہ جاننا چاہ رہا رہا ہوں کہ آپ کی حکومت ہے خان صاحب نے بڑی سیاست کی سارے معاملے پر تو آج تو بہت کچھ بتا دیا سرک میں بہت کچھ بتا دیا کل نیشنل اسیملی میں بہت کچھ بتا دیا دیرے دیرے ہم ایک بریک شامل کرتے ہیں اس کے بعد کوئی دن نہیں گزر رہا کہ سپریم کورٹ نیب کی کار کردگی کے حوالے سے سوال نہ اٹھا ہے آج بی کوئی دن ایسا نہیں گزر رہا جب آلہ عدلیہ نیب کی کار کردگی پر ادم اتمنان کا اظہار نہ کرتی ہو ادارے کی صلاحیت سے متعلق فیصلے اور ریمارکس نہ دی جاتے ہوں آج ایک اور کیس میں چیف جسس نے نیب کی اہلیت اور صلاحیت پر برہمی کا ادار کیا ہے کیس کی سماعت کے دوران چیف جسس نے ریمارکس دی کہ نیب کے تفتیشی افسران میں اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے چیرمن نیب اس کیس کی تفتیشی ٹیم کو تبدیل کرے نیب میں تفتیش کا میار جانچنے کے لیے کوئی نظام نہیں ہے نقائش سے بھرپور تفتیشی ریپورٹ ریفرنس میں تبدیل کر دی جاتی ہے اور ریفرنس دائر کرنے کے بعد نیب اپنی غلطیاں صدارنے کی کوشش کرتا ہے غلطیوں سے بھرپور ریفرنس پر عدالتوں کو فیصلہ کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں کرپشن کے مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر کا آغاز ہی نیب کے دفتر سے ہوتا ہے چیف جسس نے نیب کے پرسکیوٹر جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے تمام الزام عدالتوں پر لگا دیا تحقیقات سالوں کرتے رہتے ہیں نیب کے تفتیشی افسران میں صلاحیت کا فقدان ہے تانونی پہلو کا تفتیشی کوالیٹی نہیں ہوتی پچاس پچاس لوگوں کو گوا بنا لیا جاتا ہے حالان کہ کوالیٹی کا تو ایک ہی گوا کافی ہوتا ہے دورانے سماعہ ججز اور نیب پرسکیوٹر میں بھی مقالمہ ہوا پرسکیوٹر جنرل نیب کا کہنا تھا کہ نیب پرسکیوٹر کی تنقوہیں اور مرات انتہائی کم ہیں فنڈز ملیں تو اچھے پرسکیوٹر بھرتی کریں گے ان حالات میں بھی نیب اکسٹھ فیصد ملزمان کو سزا دلوا رہا ہے سب ہمارے ہی خلاف ہیں صرف سپریم کورٹ سے حوصلہ ملتا ہے تفصیش افسران کی نیویوک اور برطانی پولیس سے تربیت کرا رہے ہیں اس موقع پر جسیس آیا آفریدی نے نماز دیئے کہ فنڈز انتظامی معاملہ ہے عدالت کچھ نہیں کر سکتی جبکہ چیف جسیس نے نماز دیئے کہ نیب مقدمات جیتے تو ہزار عرب سے زائد کی نکبری ہو سکتی ہے دو عرب تو نیب کے ایک کیس سے ہی طرف سے نیب کی کار کردگی پر نرازی کا اثار کیا گیا سوال اٹھایا گیا تک تیشی افسران کی صلاحیت پر سوال اٹھائے گئے نیب خواجہ برادران کی زمانت کے فیصلے کے بعد سخت انقید کی ضد میں ہے اور آج بینچ کے بعد بارز کی طرف سے بھی سخت دیمل آیا سپریم کورٹ بار اسوسییشن اور پاکستان بار کاؤنسل نے اپنے مشترکہ علامیہ میں سپریم کورٹ کے خواجہ برادران کے زمانت کے فیصلے کو نہ صرف سراحہ ہے بلکہ اسے ایک تاریخی فیصلہ قرار دیا ہے پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار کے تاثر ہوا ہے دراصل نیب موجودہ حکومت کا ایک ٹول بن گیا ہے جسے سیاسی مخالفین کی آرم ٹویسٹن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس فیصلے کی روشنی میں اقدامات کریں سپریم کورٹ کے فیصلے اور پاکستان بار کانسل کی پریس لیز پر رد عمل جاننے کے لیے ہم نے ترجمہ نیاب سے رابطہ کیا مگر اس حوالے سے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اب اس معاملے پر ہم بات کریں پاکستان بار کانسل کے وائس چیئرمن آبیت ساکیس ساکیس بہت شکریہ ہمیں شمجوائن کرنے کے لیے ساکیس سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے ظاہرہ پہلے بھی ہائی کورٹ کے فیصلے آئے ہیں عمل درامت ہو آگے معاملہ بڑھے ریفارمز ہو احتساب بھی ہو انتقام نہ لگے سیاسی ٹول نہ بنے ادارہ اس کے لیے کیا کیا جائے دیکھیں سپریم کورٹ کا جو حکم نامہ ہے جو آئین کے اندر یہ تیہ شدہ ہے کہ ریاست کے تمام ادارے سپریم کورٹ کی ایڈ میں اور سپریم کورٹ کے حکمات کی تعمیل کرنے کے پابند ہیں اصولی طور پر اگر ایک آئین کی حکمرانی ہو اور یعنی رول آف لاؤ ہو اور سیلف اکاؤنٹیبیلٹی کا کوئی سسٹم اگزیس کرتا ہو تو تمام ادارے پابند ہیں اس ججمنٹ کے اندر دیئے گئے جو نقاط ہیں ان کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے اپنی اصلاح کرنے کے لیے وہ پابند ہیں اور اس میں جو پرائیمری پھر کردار ہے وہ عدالتوں کا ہے اب عدالتوں کو بھی اپنے آپ کو سنسٹائز کرنا چاہیے کہ سالوں سال لوگ قیدوں بند کی سہوتیں برداشت کرتے ہیں اور پھر جا کر سپریم کورٹ میں یہ کنکلویون ڈراؤ ہوتا ہے کہ ان کے خلاف تو کوئی کیس ہی نہیں تھا یہ ہونا چاہیے کانون سازی ہونے چاہیے کہ اگر کسی شہری کو بے بنیاد بنیاد پر یا ایویڈنس اس کو اگر کسی جرم ملوث پایا جائے اور بری ہو جائے تو ریاست کے وہ اہلکار اور ریاست کے وہ ادارے اس کو فائنینشل کامپنسیشن کے لیے کامس کام ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے اور ان کو کاسٹ ڈالی جائے اگزمپری کاسٹ ڈالی جائے تو پھر شاید ہو سکتا ہے کہ یہ ڈس آنیسٹ انویسٹیگیشن اور ڈس آنیسٹ طریقے سے لوگوں کو چھوٹے مقدمات میں پھرسانے کا جو عمل ہے ریاستی اداروں کا وہ شاید اس سے ہم محفوظ ہو سکنے ساتھ ہی احتساب میں سمجھ تو سب سے پہلے تو نیب چیئرمنٹ صاحب کی انٹیگریٹی ہے وہ کامپرومائز ہو چکی ہے ایس فر ایس پروسٹیکوشن اگیس پلیٹیکل اپننٹس یعنی یہ جو تاثر پایا جا رہا ہے کہ جو حکومت کے اندر رہ کر کرپشن کر رہے ہیں لوگ ان کو نہیں پوچھا جا رہا ان کو اکاؤنٹی بلٹ نہیں کیا جا رہا اور جو جن سے ان کو خدشہ ہے کہ یہ ہمارے مخالف ہو سکتے ہیں یا مختلف رائے رکھتے ہیں ان کے بارے میں یہ ہو رہا ہے کہ ان کو چالیس چالیس سال پرانے پینتیس پینتیس سال پرانے یعنی کھود کھود کے ڈگنگ آؤٹ دی انٹائر تینگز اب ان کے خلاف مقدمات بنایا جا رہے ہیں اور پھر ہلٹی میلی وہ مقدمات جب سپریم کورٹ تک پہنچتے ہیں کہ ڈس آنسٹ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے خلاف نیب لاؤ کے اندر بھی قانون موجود ہے کہ اس کو دس سال تک سزا ہو سکتی ہے کیا آج تک نیب قانون کی میس یوز اور میس اپلیکیشن کے بعد کسی ڈس آنسٹ انویسٹیگیٹر کو آج تک سزا ہوئی ہے کبھی نہیں ہوئی تو جو جو لاؤ کے اندر سیف گارڈ موجود ہے ان کو بھی ایمپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا یہ سیلیکٹو اپلیکیشن اف لاؤ ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ تو نظام انصاف اس کو کہنا نظام انصاف کی توہین ہے جو اس وقت چلایا جا رہا ہے جب اتنے بڑے آفیس پہ بیٹھے ہوئے پابلک آفیس ہولڈر کی ذات جو ہے وہ مشکوک ہو جائے اور اس کے ساتھ امپارشیلیٹی اور انڈیپینڈنس کا تصور باقی نہ رہے تو میرا خیال ہے یہ ایک سیلف رسپیکٹ کے طور پر بندے کو اس عوضے سے سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے اور موجودہ حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ چیرمن نیب صاحب کو بائزت استیفہ دے کر گھر واپس چلے جانا چاہیے اور باقی جو آئین کے اندر دیا گیا ہے طریقہ کار چیرمن نیب کو سلیکٹ کرنے کا پھر اس کے مطابق ایک کنسلٹیٹیو پراسس شروع کیا جائے یہ میں سمجھتا ہوں منیمم ڈیمنڈ جو ہے وہ یہ ہے اس وقت کہ چیرمن نیب کو ریزائن کرنا چاہیے بہت شکریہ آبی ساگی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آج پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زداری نے قومی اسیمبلی میں احتساب کے نئے دارے کے قیام کا مطالبہ کیا جیونیوز کے ذرائع کے مطابق نون لیگ کے رہنما خواجہ ساد رفیق سے بلاول بھٹو نے ملاقات بھی کی جس میں نیب آرڈینس کا معاملہ زیر بحث بھی آیا جبکہ آج ہی حکومت کی جانب سے پارڈیمانی کمیٹی برائے قانون سازی تشکیل دے دی گئی ہے جس کا پہلا اجلاس چیرمن شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں ہوا اجلاس کے بعد شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ آج کی اجلاس میں نیب قانون پر بھی بات ہوئی ہے اور ٹیپ آیا ہے اب دیکھتے ہیں پیر کے سوالے سے کیا ہوتا ہے اجازی ہے اللہ آپ